خواب خواب زندگی فرزانہ فرق کا دوسرا مجموع کلام خواب خواب زندگی اپنی اثر انگیزی، جدت پسندی، لطافت بیان اور موضوعاتی تنوبوں کے تبار سے کسی گنجینہ لفظ و معانی سے کم نہیں لسانی اعتبار سے مشمولات سادہ و عام فہم ہونے کے باعث دل آویز ہو گئے ہیں الفاظ کا چناؤ نہائیت محتاط اور استادانہ جابق دستی کا متقاضی ہوتا ہے فطری شہری کاری گریب الفاظ کو باہم دگر مربوط کرنے کا سبب بنتی ہے بباقی اظہار اور پخت کی خیال شور مصرہ میں روح بھونتی ہے جس کی امتہ مثالیں کتاب حاضر میں بگسر لکھیں جا سکتے ہیں عدب اور فن کی قدریں غیر جامد ہوتی ہیں معاشرتی تغیر تبدیلی ذہن کا موجہ بنتا ہے عہد حاضر کی بنیادی آویزش اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اداسی اور احساس محرومی کا گہرہ مشاہدہ کیے بغیر فکری اور تعمیری عدب کی تقلیق کا ارادہ محل صحیح اللہ حاصل ثابت ہوتا ہے ماشوہ شکریہ فرزان نے نہ صرف اپنے قرب جوار میں پیدا ہونے والی کرملاک صورتحال کو سمجھا ہے بلکہ اپنے طرفہ انداز میں فنی مہارت، تازگی فکر اور دلکش رنگ خیال کی آمیزت سے کوہنا سانسا عدب میں ایک خوشگوار ہیارا دیا ہے کلام اپنی حییت، فنی تشکیل اور تقنیقی حصیت سے غیر معمولی اختگی کی نہ صرف علامت ہے بلکہ مفقرانہ سنجیدگی اپنے تقلیقی جہور سے مل کر کلام کو دواشا کر دیتی ہے بلکہ مفاہین و مطالب کے نئے دریچے بھی کھولتی ہے دورانہ و تالیہ کاری ایک ایسے سہرنگے کیفیت سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جس میں اگرچہ شب غم کی پرستاری نہیں لیکن جہر غم سے وابستگی و آشنائی ضرور ملتی ہے مولانا اسخل ونڈری کی طرح لطافت بیان روح نشات اور ذہنی اندرسات دنیا و معافیہ کی لطیف مادیت کے خوض سے باہر نکلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے فرزانہ کے ہاں اس کا تجربہ نکلنی جس میں سوچی حیات اور نمود تلخی حالات کو معورائی انداز نظر کے ساتھ بڑی خوبی سے دیکھا جا سکتا ہے جدید ذہن نے کلام خوشگوار اور ہم آہنگ رچوش عمل کر دیا ہے جو انسانی فہم و ادراک آئینہ کرونے کے ساتھ تھا روح انسانی کی مقصوص کے فیاس تھی بھی عشنا کرتا ہے جو زندگی کی تنگ و تعلیق راہوں میں مثال چراغ روخ زیبہ ہے خوشن ایک معورائی پر شائع نہیں ہے اور نہ ہی دنیا تخیل کے لگو تک ریکزاروں میں اڑنے والا ایک یولہ ہے بلکہ زندہ و جاوید حقیقت کا نام ہے اور کبھی کبھی یہ حقیقت ایک مجسم شولہ بن کر مقلی میں ہسکی کو خاکستہ بھی کر دیتی ہے فنکار اگر وارداتِ عشقیہ کا شکار نہ بھی ہوا ہو تب بھی موجودہ دور کی خوش روا ترخیوں سے باہر گاؤں نبت آزمار رہتا ہے اور در حقیقت یہی مارکہ آرائی فکر و فن میں بالیدی کی اظہار اور زہدلی ذہنی کا موجب بنتی ہے بلاشوہ یہی جملہ و صاف اقلام شائعرہ کا تورہ امتیاد بن گئے ہیں الگلد یہ بات وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ فرطانہ فرض کی شیری کاوش کا منظر نامہ گہر تفکر، پاکیزہ خیالات، صالح روایات اور عشق و محبت کے حسین تصورات کی علامت بن کر ایسے کئی دیگر شہری موجودوں کا پیشکامہ ثابت ہوگا جن میں انسان دوستی، اخلاقی قدریں، آلہ تہذیوت مدن اور فلسفہ حسن و جمال کی لارزوال داستانے رقم ہوگی